خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے جی اس وقت ٹماتر اور ٹماتر کا ریڈ جو ہے وہ آپ لوگ سنتے ہی یہ غریب عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے خوشخبری کیا ہے کہ ٹماتر کا ریڈ ہو چکا ہے جی ہمارے پاس ملتان منڈی کے اندر گیارہ سو روپے سے نیچے ہوئے اور ساڑھے سات سو روپے کا پانچ کلو مطلب ڈیڑھ سو روپے کیجی جبکہ دو سو بیس روپے کیجی تھا جی کل کا اس کا ریڈ ملتان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل کھرا منڈا کھرے سچ کے ساتھ ویورز میں آج جو ہے وہ سبزیوں کے ریڈ آپ کو جو بتانے والا ہوں آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ریڈ کے فرق بھی ہیں وہ فرق کیا ہے وہ زیادہ آپ بھی ہوئی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے رحمت جو برسی ہے بہت س بالے جان بھی بن گئی ہے تو بیورتہ آج کے جو ریٹ ہے ہمارے پاس وہ اس لیے آپ پہت تھوڑے اس کی وجہ یہ ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کے کل بہت زیادہ ریٹ آپ تھے آج انہی کے ریٹ بہت زیادہ ڈاؤن بھی ہیں تو آپ رہیں گے ویڈیو میں میرے ساتھ بلکل لاست تک تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ مکمل اپ ڈیٹ کی جا سکے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں جلدی سے سبسک ہم چکے ہیں ساڑھے تین سو روپے پہ مطلب ستر روپے کیجی ملتا ہے لیکن پیاز بھی ورزہ آج جو ہے وہ ڈاؤن پیاز کا ریٹ آپ کو بتا رہے ہیں جی ڈاؤن پیاز سوری ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ یہ ملتان کا جو کچھا پیاز ہے آج اس کا ریٹ ہے جی ساڑھے چھے سو روپے کا پانچ کلو ایک سو تیس روپے کیجی ہے جی اور جو اچھا پیاز ہے اس کا بالکل اچھا پیاز اس کا ریٹ ہے جی ہمارے پاس ملتان منڈی کے اندر ن سو روپے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے جی اس وقت ٹماتر اور ٹماتر کا ریٹ جو ہے وہ آپ لوگ سنتے ہی یہ غریب عمام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے خوشخبری کیا ہے کہ ٹماتر کا ریٹ ہو چکا ہے جی ہمارے پاس ملتان منڈی کے اندر گیارہ سو روپے سے نیچے ہوئے اور ساڑھے سات سو روپے کا پانچ کلو مطلب ڈیر سو روپے کیجی جبکہ دو سو بیس روپے کیجی تھا جی کل کا اس کا ریٹ ملتان سبزی منڈی کے اندر لیکن ایک دم سستہ ہوئے ہمارے پاس ٹماتر اور ایک دم مہنگے ہونے والی بہت ساری اور بھی سبزی ہیں لیکن ٹماتر جو ہے وہ ایک دم ہمارے پاس سستہ ہوئے ستر پہ کیجی پہ سستہ ہوئے جی بہترین ٹماتر کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو ملے گی صرف اور صرف ڈیر سو روپے کا ایک کلو اور ساڑھے سات سو کا پانچ کلو تو ویبرزہ ادرا کے لیسن کا جو ہے وہ ریٹ آپ مجھ سے نہ ہی لے تو اچھا ہے کیونکہ یہ بلکل اس اس نے قسم کھا لی ہے چھے سو روپے پہ اٹک چکا ہے جی ہرے مرچی بھی ہے آج اس کا ریٹ پانچ سو روپے دھنیا جو ہے وہ کل کی نسبت ہمارے پاس مہنگا ہوا ہے کیونکہ اس کی جو کٹائی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی بارش کی وجہ سے تو مہنگا اس لیے ہے کہ صرف اور صرف بیس روپے مہنگا ہوا اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوا وہ بھی پانچ کیجی پہ مطلب اس وقت آپ کو ملتان منڈی کے اندر مل سکتا ہے چوبیس روپے کیجی ایک سو بیس روپے کا پ پانچ کیلو اچھا جی آپ آج ہیں جی کھیرے پہ کھیرے کا ریٹ جو ہے وہ کل تھا تقریباً ایک سو تیس روپے لیکن وہی کھیرہ آج جو ہے آپ کو مل سکتا ہے صرف اور صرف ستر پہ کا تقریباً دس سے بارہ گاڑیاں جو ہے وہ کھیرے کی تھی ملتان منڈی کے اندر تو اس وجہ سے آج اس کا ریٹ ڈاؤن تھا جی ایک سو تیس سے ستر پہ پہ آ چکا ہے لیمو آپ کو جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے جی کیونکہ موسم تھنڈا تھا شای تین سو تین سو روپے کیجی جبکہ تین سو اصیر روپے کیجی سے یہ نیچے آیا جی اچھا جی ویورز بھنڈی خوشکبری ہے آپ لوگوں کے لیے بھنڈی کھانے والوں کے لیے کیونکہ بھنڈی کے جو شکین ہے وہ آج کا ریٹ ضرور سن لیں بھنڈی خریدنے سے پہلے کیونکہ بھنڈی بھنڈی ہوتی ہے وہ سندھ کی ہو یا پھر ہو ملتان کی تو آج ہم سندھ اور ملتان دونوں کے ریٹ دیں گے سندھ کا ریٹ ہے جی ہمارے پاس آٹھ سو ر اگر آپ لینا چاہیں گے جی ملتان کی بھنڈی مرضی آپ کی ہے تو وہ آپ کو ملے گی جی بارہ سو روپے کی بارہ سو کی پانچ کلو مطلب تقریباً دو سو چالیس روپے کیجی شاید آپ کو پڑھتی ہے بارہال جی گاجر پہ آپ آ جائیں ویورز کل جو ہے وہ مسٹیک مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ ساڑھے چار سو کا جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا تھا وہ ریٹ یہ تھا کہ وہ تھا جی چائنہ چائنہ کی گاجر جو ہوتی ہے جو سلاد کے اندر یوز کی جاتی ہے اس کا ریٹ تھا ایم سو سوری تو میں آج اس کا ریٹ آپ کو بتانا چاہ رہا کہ کل بھی اس کا ریٹ تین سو روپے تھا اور آج بھی اسی کا ریٹ تین سو روپے ہے وہ میری مسٹیک ہے ویورز اس کے لیے میں تاہے دل سے آپ لوگوں سے معذرت کھاؤں کہ مجھ سے ریٹ جو ہے وہ انیس بیس غلط ہو گیا تو ویورز مٹر جو ہے وہ آج کا ریٹ آپ کو بتاتا چلوں آج ہی آپ مٹر کو خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں آج آپ کو ملے گا صرف اور صرف دو سو روپے کیجی جگہ کل اس کا ریٹ ہمارے پ ملتان منڈی پہ کم ہونے کی وجہ سے چار سو روپے کیجی تھا آج مٹر پہنچ چکا ہے جی ملتان منڈی پہ آپ کو ملے گا دو سو روپے کا ایک کلو اور ایک ہزار روپے کا پانچ کیجی تو ویورز اس کے علاوہ ہے جی ہمارے پاس پالک وہ بھی ملتان منڈی کے اندر تین سو روپے کیجی ہے جی اچھا جی اس کے علاوہ عربی پہ آپ آ جائیں عربی نے تو خیر قسم ہی کھا لی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تین سو ساٹھ روپے کیجی سے کم نہیں مل سکتی بار بندھو بھی کا ریٹ بھی آج آپ ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ کل بارش تھی تقریبا پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بار بار جاری ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کی کٹائیاں کم ہوئی ہیں جن لوگوں کے پاس بچی کچی تھی تو انہوں نے بیچی ہے جی تین سو پچاس روپے کا پانچ کیلو مطلب ستر پہ کیجی جبکہ کل اس کا ریٹ تین سو روپے تھا تو ویورز فول گھو بھی پہ آ جاتے ہیں جی ہم فول گھو بھی آپ کو ج جو ہے وہ اس وقت مل سکتی ہے جی صرف اور صرف پچاس روپے کیجی اور دھائی سو کا پانچ کیلو اچھا ویورز شملہ کا ریٹ بھی اپ ہوا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پجاب کے اندر بہت کم ہوتی اور سرحد کی طرف سے آتی ہے تو یہ گاڑیاں بھی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکی اس وجہ سے یہ بھی ہوئی ہے مہنگی ہمارے پاس تو آج اس کا ریٹ ہے جی ملتان سفدی منڈی کے اندر سات سو روپے کا پانچ کیلو مطلب ایک سو چالی سر پہ کیجی اچھا جی ٹینڈا چودہ سو روپے جو ہے چودہ سو کا پانچ کیلو کریلا جو ہے وہ بھی ہمارے پاس مہنگا ہو چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے یہ اس کی بھی چنائیاں نہیں ہو سکی تو آج اس کا ریٹ ہے ہمارے پاس پانچ سو پچاس کالی اس کا ساڑھے تین سو روپے مطلب ستر پہ کیجی تھا تو آج جو ہے وہ آپ کو ملتان سفدی منڈی کے اندر ملے گا ایک سو دس روپے کیجی اور پانچ سو پچاس کا پانچ کیلو تو قدو شریف جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ہ ہمارے پاس ابھی ملتان کا نہیں آیا تو یہ بھی راجن پور سے آتا ہے تقریبا ہمارے پاس تو اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ گاڑیاں نہ پہنچنے کی وجہ سے مہنگا ہوئے ہیں تقریباً آپ کو ملے گا پچاس سر پہ کیجی اور دو سو پچاس کا پانچ کیلو تو ویورزا بینگن جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی تھم چکا ہے اس کے گردن سے جو وہ سریعہ ابھی تک نہیں نکلا تو اس وجہ سے یہ بھی سور پہ کیجی ملے گا اور پانچ سو کا پانچ کیلو توری ویورزا آپ کو ملے گی دیسی توری کا ر شیئر کر رہا ہوں کیونکہ گھیہ توری جو ہے وہ ابھی بہت کم آ رہی ہے اس کا ریٹ بھی سیم ہوتا ہے لیکن میں اس کا ریٹ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ یہاں پہ جو ہے ابھی یہ زیادہ سے زیادہ یوز ہو رہی ہے زیادہ کھاتے ہیں لوگ وہ ہے دیسی توری اور ابھی موسم بھی اسی کا ہے تو ویورز اس کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی آج اس کا کل کا ریٹ تھا تین سو روپے کا پانچ کلو اور آج جو ہے وہ نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کو ملے گی ملتان سبزی منڈی کے اندر سے ستر پہ کے جی اور ساڑھے تین سو کا پانچ کلو ویورز سب سے زیادہ مہنگہ ہونے والی ایک دم مہنگہ ہونے والی چیز وہ ہے جی ہمارے پاس چکوترہ مطلب ٹنڈی تو ٹنڈی کیا ہے جی آقل کا ریٹ میں نے جو آپ کو بتایا تھا تقریبا ستر پہ پر سو کا بھی ستر پہ اور اس سے پچھلے دن جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا تھا وہ پچاس روپے کا پانچ کلو تھا لیکن آج جو ہے وہ ہی آپ کو صرف اور صرف پچاس روپے کے جی ملے گی دھ چکندر جو ہے وہ سو روپے کے جی اور پانچ سو کا پانچ کلو ملے گا ویورز یہ تھے جی آج ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی کے ریٹ ملتان سبزی منڈی کی پوزیشن کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس مال نہیں پہنچ سکا منڈی کے اندر تو اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا فیامان اللہ اللہ حافظ